ہر آدمی کے پاس جو ہے یہ سب سے بڑی سمجھے اور اس کا ندان کیا ہے کیسے کریں گے اس کا اپائی کیا ہے کیا پرکریا ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے پاس جو ہے دادا پردادا سے چلی آئی جو ہے سمپتی ہے وہ سمپتی وہ پرابت کیے ہیں لیکن دیکھیں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آخر اگر اس کا کوئی نامانترن کرنا چاہے تو کیا اس کے قانونی عدیقار ہیں کیا پرکریاں ہیں پردادا کے نام سے جمین ہے دادا کے نام سے جمین ہے یا پتا ہے بیٹا ہے تو کس کا کیسے عدیقار ہوگا کیا قانونی پرکریا ہے کیسے آپ عدیقار پرابت کر سکتے ہیں تو چلیے اس کو سمجھنے کا پریاز کریں گے دیکھیں ہر آدمی کے پاس جو ہے جو بیکتی ایک طرح سے بڑا ہو گیا تو اس کے پاس اپنا ایک بینک ایکاؤنٹ جرور ہوتا ہے بینک ایکاؤنٹ وہ الگ کر لیتے ہیں اور اس میں جو ہے اپنا پیسہ جو ہوتا ان کی اپنی کمائی جو ہوتی ہے اس کو بھی الگ کر لیتے ہیں لیکن جو جمین ہے اور پڑیوار میں وہ ان کا جوائنٹ رہتا اور وہ بنتا بیباد کا قارن آج بہت سارے معاملے جو ہے کوٹ میں لمبت ہیں اور اس کا مکہ قارن یہی ہے آپ کی صحیح سمیہ پہ جو ہے صحیح پرکریاں نہیں کیا گیا مال لیتے ہیں آج بھی جو یہاں پر جو ہے یہ پردادا کے نام سے جمین ہے اور بیباد کہاں پر ہو رہا ہے بیباد ہو رہا ہے اس جنڈیشن میں آکے یعنی یہاں پر جو ہے یہ پردادا ہے یعنی اور یہ ان کے دو بیٹے ہیں اب ان کے یہ سارے جو ہے اترادکاری ہیں لیکن بیباد کون کر رہا ہے بیباد کر رہا ہے یہ جو چوتھے جنڈیشن والے وہ اس لئے کہ اب سنکھیا یہاں پر جو اگر بات کریں تین ہے نا چار پانچ چھے سات اور آٹھ آٹھ لوگوں کی سنکھیا ہے آٹھ لوگوں کا مائنڈ جو ہے وہ الگ الگ ہو سکتا ہے مان لیتے ہیں کسی پرکار کا جو ہے کوئی سمسیہ کھرا کر دیا تو اس سمسیہ کا کارن اور اس سمسیہ کا حل کے لئے آپ کو کوٹ جانا پر سکتا ہے تو آج یہ سمسیہ جو اتپن ہوا اس کا مکھے کارن کیا ہے مکھے کارن یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو ہے بینک اکاؤنٹ کو الگ کیا آپ نے اپنی کمائی کو الگ کیا لیکن جو بھی ان کا ایک حق ہے کانونی ادھکار ہے اس کو ڈیوائیڈ نہیں کیا اگر کاس اس کو بھی ڈیوائیڈ کرتے ایک کانونی طریقے پر جو کانون کہتا ہے جو ان کا ادھکار کہتا ہے تو یہ سمسیہ اتپن نہیں ہوتا آج مال لیتے ہیں ان کے نام جو ہے جمین ہے اگر یہ دو بھائی کے نام سے ٹرانسپر ہوا رہتا تو یہ دونوں کا پروپرٹی تو الگ ہو جاتا اب ان کے جو ہے بعد اگر یہ تینوں کے نام پر اگر یہ سمپتی ٹرانسپر ہوا رہتا تو یہ بیباد کا کارن جو ہے یہاں پر اگر بنتا بھی تو اس میں صرف تین لوگ ہوتے آٹھ لوگ نہیں ہوتے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آٹھ لوگوں کا بیباد ہے ماملہ کوٹ میں ہے کوئی کسی کا حق کو بیچ رہا لیتے یہ جمین جو ہے یہ جمین پر جو ہے نام ہے پردادہ کا اور اس کو بیچنے کا عدیکار کس کو ہے اس بیکتی کو بھی ہے اس بیکتی کو بھی بیچنے کا عدیکار ہے اس کو بھی بیچنے کا عدیکار ہے इस کو بھی بیچنے کا عدیکار ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے لوگ ہیں نا یہ سبھی کو بیچنے کا عدیکار ہے اس لیے کہ یہ پروپرٹی جو ہے وہ ancestral پروپرٹی ہے پیترک سمپتی ہے اور پیترک سمپتی میں جو ہے جو اترادھیکاری ہوتے ہیں اس کا عدیگار ہوتا ہے فرق یہی صرف ہوتا ہے پیترک اور ارجت میں کہ پیترک سمپتی میں جو اترا ادھکاری ہیں اس کا ادھکار جنم سے ہوتا ہے اور ارجت سمپتی میں جن کا وہ ارجت سمپتی ہے اس کے اترا ادھکاری کا بھی ادھکار ہوتا ہے لیکن اس کے کارن ہوتے ہیں اس میں کنڈیشن ہوتے ہیں یعنی جن کا مان لیتے ہیں اس بیکتی کا ارجت سمپتی ہے تو اس کے اترا ادھکاری تب ہی کوئی ہوں گے تب ہی کوئی ہوں گے جب ان کی مرتی ہو جاتی ہے اب یہ اس دنیا میں نہیں ہے تب ان کا جو حق ہوگا وہ ان کے اترادی کاری کا ہوگا لیکن اگر وہ جیویت ہیں تو اپنے جیون کال میں اگر وہ کسی کو دے دیتے ہیں سویکچھا سے تب ہی یہ پوسیول ہے انتھا پوسیول نہیں ہے انتھا کوئی بھی ان کی سمپتی پر دعویٰ پیس نہیں کر سکتا اب ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کوئی دعویٰ پیس نہیں کر سکتا ہو سکتا ہے کہ وہ پیترک سمپتی کو بیچ کر سمپتی خریدے ہو کوئی بڑی بات نہیں ہے جو یہ جمین ہے اس کو کیا کیا بیچ دیا گیا بیچ دیا اور گیا اب کیا کیا گیا کہ یہ جو پلوٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سبھی اس کو خرید لیا گیا اب آپ کہیں گے کہ پیترک سمپتی کو بیچا گیا اور یہ سمپتی کو خریدہ گیا تو یہ ان کا عرجت کہلائے گا دیکھیں یہ ابھی تو جب یہ کھڑی کے عرجت ہی ہے لیکن آپ کوٹ میں اگر اس بات کو ثابت کرنے میں سکچم ہے آپ ثابت کر سکتے ہیں آپ کیس فائل کر کے یہ پروف دے سکتے ہیں کہ اس کو بیچا گیا اور اسی پیسے سے اس کو خریدہ گیا اس کے علاوہ کوئی آئے کا سروت نہیں ہے اور نہیں تھا تو اس کیس میں جو ہے جو خریدہ ہوا سمپتی بھی ہے اس پہ آپ بھی ادھکار کا دعویٰ کر سکتے ہیں اور وہ بھی کوٹ کے آدھے اس کے بعد اب سوال اٹھتا ہے کہ کرنا کیا چاہیے پڑی بار الجا ہوا ہے پریسان ہے ایک دوسرے سے کوئی ایک دوسرے کا بات جو ہے وہ سننے کو تیار نہیں ہے تو بکلپ کیا بستا ہے دیکھیں بہت سارے بکلپ ہیں اس کے بہت سارے بکلپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سلوسن نکالنے کے لئے مان لیتے ہیں بیباد ہے کوئی کسی کا حق جو ہے وہ بیچ رہا ہے تو اگر کانونی طور پر بات کرے تو کوئی بھی کسی کا حق جو ہے وہ نہیں بیچ سکتا اگر ایسا کرے گا تو جب معاملہ کوٹ میں جائے گا تو حق تو ملنا تا ہے دکت بیچنے والے کو بھی ہو سکتا اور دکت کھڑی دنے والے کو بھی ہو سکتا لیکن آخر اس کا اپائے جو ہے کیا کر لیں دیکھیں ایک تو سب سے اگر بات کریں کہ جو پہلے اپائے آپ کو پریاس کرنا چاہیے آپ گرامین چھتر سے بیلونگ کرتے ہیں یا جو بھی چھتر سے بیلونگ کرتے ہیں آپ جو ہے گرام پنچائت پنچائت بلا کر ہے نا آپ کو جو ہے یہاں پر فیصلہ کرنے کا پریاس کرنا چاہیے تاکہ آپ کو جو بیباد ہے اس میں نہ خرچ ہو اور نہ زیادہ سمیہ لگے اس لئے کہ پہلا پریاس دکھیں لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ لوگ مضبور ہو جاتے ہیں تب آگے اس میں خرچ کرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں اس لئے کہ ان کی سمپتی جا رہی ہے ان کی پروپرٹی جا رہی ہے اب اگر مال لیتے ہیں کہ نہیں کہا ٹین تھاؤزن ٹوینٹی تھاؤزن خرچ ہی ہو رہا ہے اب وہ لاکھوں کی کروڑوں کی پروپرٹی ہے تو اس کے لئے وہ اتنا خرچ کریں گے لیکن پہلا پریاس ہے کہ گرام پنچائت سے اگر ماملہ کا حل نکلتا ہے تو آپ کو وہ فالو کرنا چاہیے اور اس کو پہلا جو ہے یہ پریاس کرنا چاہیے دوسرا جو ہے کہ اگر مال لیتے ہیں یہاں سے اگر کوئی بھی حل نہیں نکلتا ہے اور کوئی بھی جو ہے ماملہ وہ جو ہے وہ اس کا نپٹار نہیں ہوتا تب آپ کیا کر سکتے تب آپ سیویل کوٹ جائیں گے یعنی یہی بکلپ ہے کہ آپ سیویل کوٹ سے جو ہے نا آپ پارٹیسن سوٹ کر دیں گے اس لئے کہ آپ کو اپنا حق چاہیے آپ کو حق نہیں مل رہا نہ آج پڑیوار میں سہمتی ہے نہ ایک دوسرے کو کوئی دیکھنے کو تیار ہے تب آپ سوچیں گے کہ آپ کو ایک سہمتی صرف پورا جو ہے سیئر حق دے دے تو یہ پوسیول نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایک ہوتا ہے کہ گرام پنچائت کا دواب اور اس دواب کے چلتے یعنی کہ آپ کیوں نہیں دے رہے ہیں کیا کاران ہے کیوں آپ ان کے حصے کی پروپرٹی کو بیچ رہے ہیں تو یہ ایک پڑیاس ہوتا ہے دوسرا ہے ایک سیبل کورٹ میں جب معاملہ جائے گا تو کورٹ میں تو سبھی سمان ہے جتنی بھی جمین ہے یہ ساری اگر جمین ہے ہے نا جتنی بھی جمین اگر مان لیتے ہیں یہ سارا جمین اگر ہے تو یہ سارا جمین جو ہے اس میں سبھی کا سمان اگکار ہے تو کانون کے لیے تو سبھی سمان ہے اور وہاں پر تو مان لیتے ہیں کہ اس ویکتی کے دوارہ اگر کیس کیا جارہا یہ ویکتی جو ہے وہ کیا کر رہا ہے یہ وادی اگر ہے تو اس ویکتی کے دوارہ اگر کیس کیا جا رہا ہے تو ان سب ہی کو پرتی وادی بنانا پرے گا جو ابھی ان اترادھیکاری ہیں اور وہ جیبیت ہیں سب ہی کے اوپر کیس فائل کرنا ہوگا سب ہی کا نام دینا ہوگا مطلب اس کا بھی دینا ہوگا اس کا بھی دینا ہوگا یہ بھی آئی اگر مالک پتا جیبیت ہے تو ان کا بھی نام ہوگا یقین ہی کا مال لیتے ہیں اب ہے کہ آپ اگر کیس فائل کر رہے تو یہ سب ہی کے نام پر وہ نوٹس بھیجا جائے گا اس لیے کہ یہ سمپتی جو ہے جو سمپتی کا پورا پورا انفارمیشن ہے جہاں سے گربری شروع ہوئی ہے وہ سمپتی آپ کے پردازہ کے نام پر ہے ٹھیک ہے تو یہ جب آپ کریں گے سب ہی کو نوٹس جائے گا سب ہی کا کتنا کیا حق ہے اور کس کے دوارہ کیا بیچا گیا ہے سب کو دیکھا جائے گا اگر کوئی پروپرٹی گلت طریقے سے بیچا گیا ہے کسی کا اپتی ہوگا تو اس پہ بھی ایکسن لیا جا سکتا ہے لیکن اگر مالک کوئی اپنے حصے کو پورا بیز دیا ہے باقی جو سیز ہے وہ کسی ان ایک بھائی کا سیئر بچا ہوا حق بچا ہوا ہے تو وہ سیئر حق جو ہے اس کو پرابط ہوگا تو اس طریقے سے جو ہے کوٹ کا پرکڑیا ہوتا ہے کوئی برا پلوٹ ہے اب اس میں جو ہے سب ہی لوگوں جو ہے ایک طرح سے چاہتے ہیں کہ میرا حق ہو تو اس کو جو ہے سب ہی میں جو ہے پارٹ بائی پارٹ کو کانونی طریقے سے دیوائیڈ کر دیا جائے گا سب ہی کو جو ہے ایک برے پلوٹ میں حق پرابط ہو جائے گا کوئی ایسا چاہیں گے کہ پورا ہم لے لیں تو وہ بھی پوسیول نہیں ہے تو یہ دونوں جو ہے یعنی طریقے کو جو ہے آپ اپنا کر اپنا جو بیواد ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں آسا کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو چھو ویڈیو کو لائک جرور کر دے چینل کو پہلی بار دے کر سبسکرائب کر کے جو بے لائک ہے نہ اس کو جرور دبالا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کلی جائیں